موسلمان ڈرے ہوئے نے کون بولا موسلمان ڈرے ہوئے ہم آج بھی لوگتندرن کی سرکشہ کے لئے اپنی جان دینے کی تیار ہے یاد رکھے گا کہ جب انگریزوں نے اس دیش میں حکومت کی تھی تو مسلمانوں نے اس وقت بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا اور آج بھی اور آج بھی اور کون دیش روئی ہے ارے بھائی خالی موسلمان یہ ہندووں کی غلط سوچ ہے یہ ہندو غلط سوچ رہا ہے آپ کے اندر ہمت ہے آپ نے اندر موڈی کو گالی دیکھے دیکھے یہ گالی تو چھوڑیے آپ ان کے خلاف بول کے دیکھے آپ دیش رو ہو جائیں گے آج بھی تیشتہ شتلوال کے ساتھ میں کیا کیا گیا ان کے ساتھ میں کیا ہوا ان کو دیش روئیوں کے طرف گرفتار کیا گیا کیا وہ ہندو نہیں تھی کیا وہ مسلمان تھی ہندو تھی نہیں بھائی یہاں ہندو مسلمان نہیں یہاں لوگتندر خطرے میں ہیں اور لوگتندر کو یہاں پہ مارنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ برباد کرنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ تنظر کو بچانے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں ہم نے حکومت کی تھی ہم نے حکومت کی تھی ہم نے سب کو مان سم مان دیا تھا اگر ہمیں قبضہ ہی کرنا ہوتا تو جو لوگ پاکستان جا رہے تھے ہم ان کے ساتھ میں پاکستان جاتے ہم ہندوستان میں نہیں رہے ہیں مسلمانوں کا دشمن کون ہے رسس کی ہندو بلکل کھل نم کھل نم رسس دشمن ہے ہم کہاں بولنے ہیں ہم ہندو ہمارے بھائی ہیں ہم ہندو کا سممان کرتے ہیں ہندو نے ہمیں پانی پھلایا ہے ہم اگر ہندو کے ساتھ ہیں ہم ہندو سے کہاں باگ سکتے ہیں ہندو ہمارے بھائی ہیں مگر رسس سے کیا پروبلم ہے رسس رسس جس طریقے سے رسس جس طریقے سے لوگوں کو بھاکار ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنوار ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں ٹوڑ بھوڑ کروا رہے ہیں اور اس سرکار کے ماتیم سے مسلمان نوجوان بچوں کو جیل میں ڈلوارہ ہے یہ ان کا شریعت ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان کے سمیدان کو ختم کر کے یہاں منوادی جو بیچار کر رہا ہے آپ کو بھی دشمنی ہے ہم کو بھی دشمنی ہے یہاں کیوند مسلمانوں کو ہی ہے کیا بالکل نہیں ہے ہم یہاں اپنے لیے ہم یہاں کھڑے ہیں ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں ہم یہاں تیشتہ شیطلوال کے لیے کھڑے ہیں وہ مسلمان نہیں تھی وہ بھی ہندو ہیں ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہم بس کلنم کلنہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ رس ایس نے جس طریقے سے یوہوں کو موٹیویٹ کیا غلط طریقے سے سمجھایا سمیدان کے ببریت جو سمجھایا ہے اس کو یوہوں کو سمجھنا چاہئے اور سمیدانک طریقے سے اس دیش میں سب کا سممان کرنا چاہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے بودھ ہو چاہے جین ہو سمیدانک طریقے سے سب کا سممان ہو سب خوشی سے رہیں گے سپریم کورٹ کا سممان کیوں نہیں کر رہے بلکل کلن شپ کلن شپ ماننے سپریم کورٹ میں کلن شپ دے گیا مگر ہم لوگ ماننے سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں نہیں ہم لوگ یہاں سب سے زیادہ بیروت میں ہے کہ جس طریقے سے خیشتہ شتلوال کو گرفتار کیا گیا ان کو پکڑا گیا اور ان کو ایٹی ایس کے مادیم سے گرفتار کر کے لے کے گیا گیا ہم لوگ اس کے فیروت میں ہیں کہ تشتہ شتلوال کوئی اس دیش کی دیش رو نہیں تھی وہ اس دیش کے لئے لڑتی تھی ان کے خاندان والے ان کے پریوار والوں نے اس دیش کے لئے کوروانیاں دی تھی اور آج ان کو ہی پکڑ کے گرفتار کر لیا جاتا ہے بتائیے اٹوری جنرل کون تھے جس طریقے سے جلیہ والا باغ میں لوگوں کو مارا گیا تھا اس ٹائم اگر سب سے زیادہ کسی نے کیس لڑا تھا اور اس ٹائم اس ٹائم انگریزوں کے سامنے کسی نے دہا رہا تھا تو وہ تشتہ شتلوال کے دادا جی تھے ان کے پتا جی تھے آج ان کو ہی آپ دیش رو بتا دیئے آج آپ ان کو ہی ایٹی ایس کے مادیم سے گرفتار کروا دیئے ہم لوگ اس کے خلاف ہے کیسے دیش رو ہی تھی کیا فنڈنگ میں تھی آپ کو فنڈنگ کے بارے میں بیچ سال بعد پتا چلتا ہے کہ فنڈنگ ہوئی ہے بیچ سال تک کہا آتھ ہے اور جب گجرات نے مانین سپریم کورٹ گجرات دنگے پہ جب فیصلہ دیا تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے اس نیاندہ موڈی جی کی سرکار کے اس میں آگر کے فیور میں آگر کے یہ بولا کہ بھائی تیستہ شتلوال کو گرفتار کیا جائے ان کی گرفتاری کرنا یہ سب سے بڑا دربھاگ ہے اس دیش کے لیے کہتا ہے جو وہاں پر جن لوگوں کی ہتیا کی گئی تھی ان کا بھی پیسہ جو ہے وہ تیستہ شتلوال ارے نہیں یہ سب یہ سب پزول کی بات ہے جانچ کبھی شہر جانچ ہوگا